ہوگی وضو کی وجہ سے میری امت کے ہاتھ اور چہرے جگمگا رہے ہوں گے وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نماز آ جاتا ہے تو جربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات جمادات حیوانات اور انسانی زندگی ایک برکی نظام کے تحت روادوان ہے انسانی جسم سے حاصل ہونے والی بجلی ایک ٹارچ یا ایک چھوٹا سا ریڈیو چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے قدرت کا یہ عجیب ایک سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور پورے جسم میں دورہ کر کے پیروں کے ذریعے حرث ہو جاتی ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی نماز کے لیے جو بندہ وضو کرتا ہے تو روشنیوں کا بہاؤ عام ڈگر سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے وضو کے ساتھ ہمارے عزا سے برکی روحیں نکلنے لگتی ہیں اور اسی عمل سے جسمانی عزا کو ایک نئی طاقت اور قوت ملتی ہے ہاتھ دھونے سے ہاتھوں پر موجود جراسیم اور گندگی دور ہو جاتی ہے انسان بہت سی پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان ہر چیز اپنے ہاتھوں سے ہی کھاتا ہے لہٰذا ہاتھوں کی صفائی ہر قسم کی جراسیم سے چھٹکارہ دلاتی ہے ڈاکٹرز اور حکیموں کا کہنا ہے کہ جسم کے جس حصے کو وافر خون ملتا رہے گا وہ حصہ طاقتور ہوتا جائے گا رب رحمان نے وضوع میں تین مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ پانی گزرنے سے وہاں پر بدن کی قوت اور حص بیدار ہو کیونکہ جب تھنڈا پانی وہاں پڑے گا تو زیادہ سے زیادہ خون پانی کے جھٹکے کا مقابلہ کرنے کے لیے آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح کرلی کرنے سے موں کی صفائی ہوتی ہے بدبو دور ہوتی ہے دانتوں اور مسئولوں کے ساتھ چمٹے ہوئے غزا کے ذرات دل جاتے ہیں اور خاص طور پر دانتوں کی بیماری پائیریہ جس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے دن میں پندرہ مرتبہ کرلی کرنے والے اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں ناک سانس لینے کا واحد فطرتی راستہ ہے اور جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں بے شمار جرسوں میں پھلتے اور پھولتے رہتے ہیں جو ناک کے راستے جسم انسانی میں بہ آسانی داخل ہو جاتے ہیں اب یہی جرسیم دھول گردو گبار صبح سے شام تک ہماری ناک میں سانس کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے تو بہت سے امراض کا باعث بن سکتی ہے ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے آواز کی گہرائی اور سوہانا پن پیدا ہوتا ہے وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے سے بھمریں پانی سے تر ہو جاتے ہیں اور میڈیکل کے اصولوں کے مطابق آنکھوں کے بھورے تر کرنے سے آنکھوں کے ایک ایسے مرض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جس میں آنکھ کے اندر رتوبت کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ بسارت سے محروم ہو جاتا ہے ایک چینی ریسرچر کی تحقیق کے مطابق چہرہ دھونے سے پیٹ میں چھوٹی آنٹ سینہ بڑی آنٹ وغیرہ پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی طرح کوہنیوں تک ہاتھ دھونے سے نہ صرف جسمانی بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی بیماریاں مثلاً ذہن میں ناپاک خیال کا استعمال ناومیدی ذہنی کمزوری بے جا خوف میں بھی نمائع کمی واقعہ ہوتی ہے سر کا مسا کرنا سر پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے بالوں پر چڑھا ہوا گردو گبار صاف ہو جاتا ہے یوں دن میں پانچ مرتبہ دماغ کو ہلکی تھنڈک کا غسل دینے سے کھوپڑی کے اندر ڈھکے ہوئے دماغ کو سکون ملتا ہے سر انسان کے تمام ازامے ڈالتے ہیں جس سے کانوں کی صفحہ ہوتی ہے اور سننے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے کانوں کے پیچھے جو خالی جگہ ہوتی ہے جہاں بال نہیں ہوتے اس حصے کو تر کرنے سے انسان نظر کی کمزوری سے محفوظ رہتا ہے وضو سے گردن کا مسا کرنے سے جسم کو ایک خاص توانائی نصیب ہوتی ہے جس کا تعلق ریڑ کی ہڈی کے اندر حرام مغز اور تمام جسمانی جوڑوں سے ہے جب کوئی نمازی گردن کا مسا کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برکی رو نکل کر رگے جان جس کو شاہ رگ بھی کہتے ہیں اور ریڑ کی ہڈی سے گزرتے ہوئے جسم کے پورے اصابی نصام کو توانائی بخشتی ہے گردن اور کانوں کی پشت پر تھنڈا ہاتھ پھیرنے سے ان کے اصاب مضبوط ہوتے ہیں اور تھکن دور ہوتی ہے چونکہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں جس سے ہمارے تمام ازا کام کرتے ہیں لہٰذا دماغ سے بہت سی باریک رگیں بن کر آ رہی ہوتی ہیں جو ہماری گردن کی پشت سے ہوتی ہوئی پورے جسم کو جاتی ہیں چونکہ پاؤں اکثر ٹکنوں تک ننگے رہتے ہیں اور ان پر گردو گبار پڑتا رہتا ہے لہٰذا پاؤں دھونے سے پاؤں صاف ہو جاتے ہیں اور ان کا میل کچل دور ہو جاتا ہے ہتھیلیوں کی طرح پاؤں کے تلوں کا بھی تمام اصاب پر خاص طور پر ٹیٹ، مسانہ، گردے، تلی، پتے اور جگر سے تعلق ہوتا ہے ناظرین آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب وضو کے اتنے جسمانی اور روحانی فوائد ہیں تو نماز پڑھنے کے کتنے جسمانی اور روحانی فوائد ہوں گے مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچ ڈیلی پاکستان بلائے کیجئے اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ